میں نے اپنی زندگی سے ایک پہنی مانگی مطلب کم مانگا لائف نے میرے کو زیادہ نہیں دیا ہاں دوستو راجبان سنگھ محلی میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت سواگت ہے اور آپ کا پیار اور آپ کا جو میرے ویڈیوز پہ کمنٹ آتے ہیں بہت ونڈرفول کمنٹ ہوتے ہیں آپ کے تو ان کمنٹس کو دیکھے ان ٹپنی کو دیکھے میرا من کرتا ہے کہ اور اچھا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے سو آج کا جو میں ٹپک میں نے چونہ ہے وہ ریل سٹیٹ کو ہٹ کے ہے وہ میری کتاب بینہ جنون نہیں سکون جس کا دوسرا ٹائٹل ہے ناٹ میڈ سو بیڈ مطلب جدی آپ آپ میں پاگل پر نہیں ہے آپ پاگل نہیں ہو تو بری بات ہے آپ پاگل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دماغی طور پر ریٹارٹڈ ہو جاؤ یا آپ کا بھدی ہین ہو جاؤ بھدی ہین نہیں میڈ کا مطلب ہے مست اچیو ڈیسٹینیشن آپ نے منجل کو ہر حالت میں پانا ہے مست کمپلیشی اور ڈین ایم میڈی یہ تین شبدوں کا سمید ہے سو دوستو آج کا جو ٹپک ہے وہ میں نے میری کتاب میں اسی کتاب میں ایک سو کتی پیج پر ایک پویم ہے جو میں نے شامل کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا من تھا سو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے بھی نہ نہیں رہ سکا سو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پویم سنو اور اس کو اپنی جندگی میں تارو یہ آپ کی جندگی بدل نہیں ہے کتاب کا ٹائٹل ہے جو اس کا پویم کا ٹائٹل ہے جو مانگا سو ملا جو میں نے لکھا اس کو کتاب پویم کسی اور کی ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں شامل کی ہے انگلیش میں پویم ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اس کا مطلب بتاتا ہوں میں نے اپنی جندگی سے ایک پینی مانگی مطلب کم مانگا لائف نے میرے کو زیادہ نہیں دیا اور جب میں نے اپنا شام کو حساب قطب کیا جیسے ایک اوپاری دکاندار اپنے گول کپر بیٹھ کے حساب کرتا ہے کہ شام آپ کو میرے کو کتنے پیسے کا میرا مال بھی کا کتنے پیسے میری اس میں آئے تو اتنے ہی ملے کتنے جتنے میں نے جندگی سے مانگے تھے اگلا پیرا جو ہے اس میں وہ کہتا ہے فار ہے جو آپ کی بہت ہے آپ کی مالک ہے آپ کی جو مطلب امپلائر ہے آپ کی اور وہی دیتا ہے جو آپ اس کو مانگتے ہو جو مانگتے ہو وہی دیتا ہے جب آپ نے اس کے ساتھ تائی کر لیا کہ میرے کو جندگی سے اتنا کچھ چاہیے تو پھر آپ کو زیادہ نہیں ملے گا اور کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا تھرڈ پیرا لاسٹ پیرا جو وہ کہتا ہے میں نے سیکھنے کے لیے یہ کیا دیس میڈ ڈیس میڈ ڈیٹ اینی ویڈ آئی ہیڈ آسکڈ آف لائیف لائیف ووڈ ہے بھائی میں نے کہتا ہے جندگی سے جو مانگا میرے کو جندگی نے وہ خوشی خوشی دیا لائیف ووڈ ہے بلنگ لیپیڈ میرے کو خوشی خوشی دے دیا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نہیں کیا مانگ ہے سیکریٹ کتاب میں جیک کین فیلڈ جو ہے اب بہت بڑا ریٹر ہے اس نے کتابیں لکھی ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے جو مانگا تھا وہ ہی میرے کو مانگ ہے جب کہتا ہے میری آٹھ ہزار پیس سال آٹھ ہزار ڈالر سال کی سیلری تھی تو میرے کو کسی نے کہا کہ زیادہ زیادہ کیا مانگ سکتے ہو اس نے ایک لاکھ ڈالر کی بات دی وہ کہتا ہے میری کتاب کی سیل ہی تقریبا تقریبا ایک لاکھ ڈالر کی بھی ہو سو یہ لا آف اٹریکشن ہے جب آپ کسی چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہو تو وہ چیز آپ کی پوری ہونی ہے سو اس پر میں یہ ہی کہا گیا ہے کہ جو آپ لائپ سے مانگ سکتے ہو وہ مانگ لینا ہے یہ لائپ جو بتا رہا ہے ایمپلائر ہے مالک ہے آپ کا یہ قدرت سے جو مانگو گے وہ ہی آپ کو ملے گا گربانی میں ایک تک ہے جو مانگ گئے تھاکور اپنے تھے سوئی سوئی دیو ہے نان کداس مکھ تے جو بولا ہے یہ ہوا سچ ہوگا مطلب جو اپنے بھگوان سے جو مانگو گے وہ آپ کو ملنے ہی ملنے آگے گرنانک جی کہتے ہیں نان کداس مکھ تے جو بولا ہے یا ہوا سچ ہوگا آپ کو موں سے بولنا پڑے گا جو موں سے بولا کہ وہ ہی سچ ہوگا آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کا برتن کتنا بڑا ہے قدرت کے پاس کسی بات کی کمی نہیں ہے جدی آپ چاہو کہ میرے کو اتنا ہی ملنا چاہیے تو اتنا ہی ملے گا جدی آپ چاہو میرے کو اتنا زیادہ ملنا چاہیے تو اتنا زیادہ ملے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے جو آپ سنتوشت لوگ ہیں جو سنتوشت شبد ہے وہ شبد صرف دھارمک پڑالوں میں چھ لگتا ہے میں نے اپنی کتاب اس ہی کتاب کا چپٹر ہے سٹیگنیشن سٹیس فیکشن ایز ایکول ٹو سٹیگنیشن مطلب سٹیس فیکشن ہے جو سنتوشتی ہے وہ آپ کی جندگی کو گتی ہین کر دیتی ہے آگے آپ اس میں آگے بکاس نہیں کرتے آپ آپ وہی سوچنا چھوڑ دیتی ہو بند کر دیتی ہو یہ جو سنتوشت شبد ہے یہ دھارمک پڑالوں میں چھ لگتا ہے ہے آپ جندگی میں اس کی کوئی امیت نہیں ہے دھارمک پڑال میں جب بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے یہ سن کے آؤ بڑی اچھا لگے گا آپ کو سنتوشت لگے گا لیکن جب آپ نے جندگی میں نکلنا ہے جندگی کے میں ڈیل کرنا ہے لوگوں کو اپنی جندگی کو ڈیل کرنا ہے اور کسی چیز کی آپ کو جھوٹ پڑھنی ہے تو یہ ساری باتیں دھری دھرائی رہ دیں گی سو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے قدرت سے جو مانگنا ہے بڑے سے بڑے جو مانگ سکتے وہ پڑا ہونے بڑا ہے جن دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور یہ کتاب ہے جو لوگوں نے بہت پسند کی ہے کوئی کہتا ہے میرا ڈپریشن دور ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے جی میرے کو اس سے یہ پیدا ہو گیا میری اگزام میں میں پاس ہو گیا اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی اسی لئے میرے مان میں آیا میرے کو پرنسپل ہربازن سنگھ نے پہلے ہی پتایا تھا کہ ساری یہ کتاب آپ کی بہت اچھے اس میں سے آپ کوئی ویڈیو سے بغیرہ بنانی شروع کروں تاکہ لوگوں کو پھیٹھا ہوں سو میں نے اس میں سے ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا پٹن دوا دو اور آپ کا سوال ہو کمنٹ ورکس میں لکھ دینا تاکہ میں اس ملتا ہم جلدی ایک نے ٹاکٹ کے ساتھ تب تک اپنا دھیان کریں تینکیو بہری مچ